گیان ڈی ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے چانک کے نیتی کے حساب سے کہ جب بھی کوئی آپ نیا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو کام کرتے ہیں تو سفلتا نشید ہے دیکھیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ چانک کے ایک بہت ہی بودیمان چطور اور ایک پرسک ارتساسری تھے جن کی کہیں گے نیتیاں آج کے زمانے کے حساب سے بلکل سٹک بیٹھتی ہیں تو چلی ہم بتاتے ہیں کہ نئے کام شروع ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے پہلے چیز اپنی چھمتہ اپنی اوقات کا حساب لگانا چاہیے کہ آپ اس کام کو کرپائیں گے نہیں اپنی چھمتہ کا آنکھ لیند ضرور کریں اگر نہیں کیا تو آگے چل کر آپ ضرور کسی خطریں پڑیں گے پرس اپنے زبان اپنے زبان پر کنٹرول رکھیں ایک زبانی چیز ایسی ہے جو رشتہ کو خراب کردی کہتے ہیں کہ آپ کی سفلتہ اور سفلتہ دونے ہی باتیں اس بات پر نیبر کرتی ہیں کہ آپ اپنی زبان کس پرکار سے پریوب کرتے ہیں آپ جتنا میٹھا بولیں گے آپ کے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا بزنس میں آپ اتنی ترقی کریں گے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں کہتا ہے کہ آپ کی سوچ ہونی چیز اور سکراتمت سوچ ہونی چیز پوزیٹیب چانکہ کی انحصار کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ من میں ان باتوں کا خیال رکھیں کہ کام شروع کرنے کیا سمائے اور ستھان اپنا ود اور آپ کا سمرتن کرنے کے لئے لوگ ان سب کا آپ کو ساتھ ملے کر چلنا ہے آپ کی اپنی سوچ کو ساتھ ملے کر چلنا ہے اپنے شریر کی دیکھ بال کرنا بہت ضروری ہے بھگوان نے آپ کو اپاہر کے طور پر آپ کا شریر دیا ہے اس لئے کوئی بھی نیا پروجیکٹیا کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ آپ سوست ہیں یا نہیں دشمنوں کو دوست بنائیں کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ لوگوں سے اچھا بیوار کریں گے تو آپ دشمنوں کو بھی اپنا دوست بنائیں گے اس سے آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اس کا پتنی سے صلاح نیا کام شروع کرنے سے پہلے اپنی پتنی صلاح لیجئے آپ کی پتنی آپ کی جیون ساتھی ہے اس لئے کوئی بھی نینے لینے سے پہلے ان سے پرامرش کریں جوتیس سے پرامرش کریں چھانک کا کہنا ہے نیا کام شروع کرنے سے پہلے جوتیس سے پرامرش کر لینا چاہیے اور ہمیشہ ان کی صلاح سننی چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریں اس راز کو چھپا کر رکھیں کبھی کسی کو نہیں بتائیں آپ کیا کرنے چاہیں جب تک یہ ضروری نہیں ہو کسے بتانا چاہیے کوئی بھی بزنس یا کام شروع کرنے سے پہلے اپنے ویچار اور آئیڈیا کیسے شیئر مت کیجئے اپنے پلان کے بارے میں دوسروں کو بنانے سے آپ کبھی بھی سفل نہیں ہوں گے بلکل مد بتائیے اسشٹ بننا برا نہیں ہے دیکھیں بزنس میں آپ تو اسے بلنٹ ہو جائیے تو اسے اسشٹ کہتے ہیں پر اسشٹ بننا پڑتا ہے بزنس میں کہا جاتا ہے کہ زندگی میں سفل ہونے کے لئے آپ کو تھوڑے کڑے ننے بھی لینے پڑتے ہیں اگر اس کے لئے آپ کو لوگوں سے اسشٹ بننا پڑا یا اسشٹ شرطہ کرنی پڑی تو کیجئے اگر آپ اسشٹ نہیں بنیں گے تو آپ کو بزنس میں نقصان ہوگا تو دھنیواز آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیواز